اداروں کے نام پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے کے خلاف کیس کی سامات کے دوران چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اثر من اللہ ایف آئی اے پر برہم ہو گئے چیف جسٹس نے کہا کہ سارے ادارے زمینوں کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں ایف آئی اے کو تو خود ایسے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے اور وہی اس میں لگ گئے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد حمزہ شفتات اور چیئرمین سی ڈی اے کا نمائدہ ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اثر من اللہ نے کہا کیف آئیے کو کہاں اختیار ہے کہ وہ کاروبار کریں گے سی ڈی اے ریگولیٹر رہ گیا ہے یا نہیں شہر کا محول تباہ کر دیا گیا حاضر سروس لوگ پروپرٹی کے کاروبار میں ملوث ہیں کرائم ریٹ میں اضافہ بھی اسی وجہ سے ہے یہ بہت سنگین معاملہ ہے اس موقع پر کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حکام نے عدالت کو بتایا کہ سوسائٹیز کے ملازمین نے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی ہیں جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ملازمین نہیں ادارے خود یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا کر چلا رہے ہیں درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ایف آئی اے نے ملازمین کے نام پر لی جانے والی جگہ ہاؤسنگ سوسائٹی کو بیج دی عدالت نے ڈیپٹی کمیشنر اور سی ڈی اے حکام کو طلب کرتے ہوئے سماعت جمعیرات تک ملتوی کر دی